تقدیر کیا ہے اگر سب کچھ پہلے سے ہی لکھا لکھایا ہے تو ہم اپنے آمال کے ذمہ دار کس طرح ہوئے ہیں پھر آمال کی جزا اور سزا کیسی پھر جنت اور دویرخ کے کیا بھائی وزاعت فرمائی میں سچی بات یہ ہے کہ اس سوال میں ایک عرصے تک مجھے بھی ستائے رکھا اور میں سوچتا رہا کہ اگر واقعی امہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی سب کچھ لکھ دیا ہے کہ میں اتنے بسکر اتنے میں اپنے بیٹھ کے یہاں پہ اتلکشن ہوں گا یہ تقریح کروں گا اتنے بسکر اتنے اپنے نماز پروں گا اتنے بسکر اتنے میں فلان کو گالی دوں گا فلان کو تھپ پر ماروں گا یہ پہلے سے مراش جو مرتن ہے اللہ کے آن اکھا لکھایا پروگرام چھپا چھپایا موجود ہے یہ ہے تقریح کروں گا یہ لکھنے میں رہے گا کسور ہے باگ تو فتر ناک ہے نا باگ تو فتر ناک ہے نا تقدیر کیا ہے عربی میں اس کے لیے ایک لفظ لکھا جاتا ہے دینی کتابوں میں علم اللہ السابق اللہ کا علم جو پہلے سے اسے حاصل ہے اللہ کو معلوم ہے کہ آج میں اتنے بسکر اتنے منت پہ اپنی مرضی سے اپنے ارادے سے اپنی آجادی فکر اور آجادی عمل دے عمل سے کام لیتے ہوئے یہ کام کروں گا اب بھئی کام تو میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں اپنی آجادی سے اپنے ارادے سے کر رہا ہوں لیکن اتنی سی بات تو مانو کہ اللہ تعالی علام الغرور ہے علیم بزاعت سرور ہے مجھے اپنے بارے میں پتا نہیں ہے کہ کل دس بج کے دس منٹ پر ملچہ کروں گا اس کو پتا ہے مجھے اپنے بارے میں پتا نہیں ہے کہ میں دس سال کے بعد کہا ہوں گا کیا کر رہا ہوں گا فلا بج کے فلا مل اس کو پتا ہے اس کو میرے آزادانہ خود مختارانہ فری ویل کے ساتھ ہی ہوئے آمار کا پتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے اپنے فری ویل کے ساتھ اپنے ارادے سے اتنے بج کے اتنے بج کے کیا کروں گا یہ اس نے اپنے ہاں لکھ رکھا ہے اس نے اس کو پرنی کائنا کے نظام چلانا ہے اس کا علم جو وہ صحیح ہے لیکن اس کا عین میرے ارادے سے بھی ٹکراتا ہے یہ بات میں ایک مثال سے سمجھاؤں گا میرے ساتھ ایک واقعہ پیش ہو گیا اس نے مجھے تقدیر سمجھ میں آگئی کہ ہوتی کیا انیس سو اکتر کی بات ہے کہ یہاں ایک آنٹر جنرل آفس میں میں لپٹی آنٹر جنرل تھا اس سے بانے میں ایک مشہور نجونی تھا شیخ صادق یہاں تلہ گزر سنیوں میں رہتا تھا پتن کی بھی چار زندہ ہے یہ فوت ہو گیا پتن دوالہ پھولا میرے کمروں میں آگیا پتن زہار ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کو مجھتا پوری کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں میں نے کہاں بھائی میں بچ فضول باتوں کے لئے وقت نہیں ہے میں علم نظور وغیرہ کوئی اس قسم کے یہ فضول باتوں کو میں نہیں بانتا مشہور آپ نہیں ہوں ان شکروں میں مجھے مت دالو وہ نے کہاں مجھے صرف ایک منٹ جواب دے دیں میں نے کہاں ایک منٹ دیتا ہوں اس نے بہت بڑا کاغذ میرے سامنے لکھا جس پہ چالیس خانے بنے ہوئے تھے چالیس چیزوں کے نام لکھے ہوئے تھے مختلف چیزوں کے نام ہیں کتاب، قلم، اینک، کافی، دوا، پنسل، میر، بادل، برکہ، مرجد، مندر وہ ایسی ایترنڈم چیزوں کے نام چالیس چیزوں کے نام لکھے ہوئے تھے وہ جنہیں صاحب آبن میں سے کسی ایک چیز پر ملی رکھ دیں یا اس کا نام آپ اس کا آغاز پر لکھ لیں اور مجھے یہ کہتے کہتے ہیں اس نے ایک piece of paper میری میرے سے اٹھایا اور اس پر کچھ لکھا اور اس کو یوں کلٹا کے رکھ دیا میں نے کہاں تم نے یہ کیا 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 کہاں لگے کہ میں نے وہ چیز لکھ دی ہے وہ نام جو ابھی آپ لکھیں گے اب نہ پریشان ہو تماشا ہی بات ہے کہ جو چیز میں سوچ سوچ گئے اپنی ارادے سے اپنی مرضی سے میں نہیں لکھوں گا اسے پر جو لکھے وہاں رکھ سوڑ دیئے میرے سامنے اب میں سوچ کر پڑھ گیا کہ یار وہ چیز لکھوں جو اس نے نہ لکھی ہو کبھی میں اس کا ارادہ کروں کبھی اس کا ارادہ کروں اور تن آکے آخر میں نے کسی ایک چیز لکھ دیا اے میری یہ ہے اس میں جب وہ الٹایا تو وہ بری چیز نکلی اب پتہ نہیں یہ کیا چپر تھا اس کا خدا ہی جانے کوئی اس کا انگلم ہوگا کوئی فن ہوگا کوئی تکبازی ہوگی تکبندی ہوگی کوئی لیکن اس دن میں سے پتہ چلا کہ یار اس کو جو کچھ میں نے لکھا ہے اپنے ارادے سے لکھا ہے اپنی مرضی سے لکھا ہے اس سے پابند ہوگے نہیں لکھا کبھی اس پر نہیں لگاتا تھا کبھی اس پر کبھی اس پر واقع چکے ایک لکھا میں نے لیکن اس کا بخ خود پہلے سے پتہ جا کے میں کیا لکھنے والا ہوں اور اس نے پہلے سے ماں لکھ کے رکھا ہوا تھا میں نے کہا یار ایک محدود علم والا آدمی میرے آئندہ کی آمال کو اپنے ہاں لکھ کے رکھ سکتا ہے اور پرچن کے وہ عمل میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں اپنے ارادے سے کر رہا ہوں کیا مجبوری نہیں ہے اس میں لیکن یہ میری مرضی والا عمل میرے اپنے ارادے سے کیا ہوا عمل پوری آزادی کے ساتھ کیا ہوا عمل اس نے پہلے سے اپنے ہاں لکھ کے رکھا ہوا یار اگل یہ انسان کر سکتا ہے تو رحمان کیوں نہیں کر سکتا اس نے پہلے سارے عمال جو میں آئندہ چل کے کرنے والا ہوں وہ سارے کے سارے عمال اس نے اپنے ہاں لکھ کے رکھے اس کو انتظام کرنا ہے میرے رزق کا انتظام بھی کرنا ہے آگے میری زندگی میری موت میری قبر میں اکوموڈیشن کا اپنی کہاں کا میرے اس نے انتظامات کرنے ہیں تو میرے بارے میں اس نے سارے اگر ڈیڈا کلیٹ کر کے رکھا ہوا ہے اپنی انفرمیشن کے لیے کہ یہ اپنی مرضی سے کیا چاہ سے کچھ کرے گا تو اس کے لکھے ہوئے ہونے سے میری مرضی ختم نہیں ہوتی میری ذمہ داری ختم نہیں ہوتی میرا ارادہ میری فری ویل ختم نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ ہم جوزو عامال کرتے ہیں اس میں سے اللہ تعالی اس کی کچھ ذمہ داری ہمیں پہ ضرور ہوتی کچھ کام اللہ تعالی کے ایک نظام ہے اس میں شاید ہماری ذمہ داری نہ ہو وہاں جبر ہو لیکن کچھ عامال ایسے ہیں جن میں خالی سطن ہمیں آزادی حاصل ہے ہمیں اختیار حاصل ہے ہم ان کے ذمہ دار ہیں ہم ان پہ جزا ملے گی ہم ان پہ سزا ملے گی اللہ تعالی بچائے اور جزا ملے گی تو جنت ہوگی سزا ملے گی تو دوزا ہوگی لیکن آزادی عمل اور ارادہ ضرور ہے یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالی کو پہلے سے معلوم ہے کہ ہم اپنے ارادے سے اور اپنی آزادی اور اپنے مرضی سے ہم آج اور کل اور پرسوں اور سال بھر کے بعد اور دس بیس سال کے بعد ہم کیا چاہتے رہیں اس کے ہاں لکھا ہوا ہے وَعِنْدَهُ بِالْمُ الْكِتَابُ اس کے ہاں ارسا پچھ لکھا ہوا ہے لیکن ہم جو کرتے ہیں اپنے ارادے سے کرتے ہیں اور اس کے ذمہ دار ہیں وہ آخر دعوانہ الحمدللہ میرے دوستو کمال مدلل بیان دیا ہے اس بذرگ نے کمال مدلل سوچیں آپ بھی میں بھی بہت پریشان ہوں یہ سن کے آپ بھی ذرا غور کریں تفکر کریں کہ یہ کیا بیان ہے شکریہ 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 شکریہ